آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کتاب یہ رسالہ ایک مقدمہ چار باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے کل مقدمے کا بیان شروع ہوا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کلمہ جو ہے لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں یعنی آسان لفظوں میں کلمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ کو یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اور معنی ہو اس لئے کا لفظ موضوع یعنی جس کو کیا کیا گیا ہو وضع کیا گیا ہو مقرر کیا گیا ہو کسی معنی کے لئے اور یہ کلمہ انہوں نے بتلایا کہ تین قسم پر ہے فیل، اسم اور حرف چونکہ یہ سرفی ہے اور سرفی کی توجہ جو ہے سیغوں اور گردانوں کی طرف ہوتی ہے اور گردانیں فیل میں زیادہ ہیں تو گویا یوں کہو سرفی کی اصل توجہ فیل کی طرف ہوتی ہے اسی لئے فیل کو مقدم کیا اور اسم کو مؤخر کیا اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ فیل وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے یعنی اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہ ہو خود بخود اس کا معنی سمجھ میں آ جائے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوگا اس پر اعتراض ہوا کہ بھئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مزارے میں تو دو زمانے ملے ہوئے ہیں آپ نے تو کیا کہا کوئی ایک زمانہ ملا ہو تو جواب بتلایا تھا کہ بھئی اگر ایک والا فیل ہے تو دو والا بطریقے والا فیل ہوگا دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ بھئی مزارے میں دونوں کا احتمال ہے دونوں زمانے اکٹھے نہیں ہوتے اس میں ایک وقت میں ایک ہی زمانہ ہوگا یا آپ اس میں مثلا آپ یزریبو بولتے ہیں یزریبو زیدون تو اس مزارے سے یا آپ کس کا ارادہ کریں گے حال کا یا مستقبل کا دونوں کا اکٹھا ارادہ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا احتمال دونوں زمانوں کا لیکن ایک وقت میں آئے گا اس میں ایک ہی زمانہ بھی اس کے بعد اسم جو ہے وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوتا جیسے رجل اور زارب اس پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے کہا اسم کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ملا ہوتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماضی حال استقبال دیکھو یہ تین لفظ ہیں اور ماضی یہ اسم ہے حال یہ اسم ہے استقبال یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے زمانہ ماضی کے ساتھ کونسا زمانہ ہے ماضی والا حال موجودہ زمانہ اور استقبال آنے والا زمانہ تو آپ نے تو کہا تھا اسم کے ساتھ زمانہ نہیں ملا ہوگا یہاں تو زمانہ ملا ہوا ہے میں نے بتلایا تھا جواب اس کا کہ بھئی فیل کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ فیل کا اپنا معنی الگ ہوگا مثلا زاربہ زادرابہ اس مادے کا معنی کیا ہے پٹائی کرنا مارنا تو اس کا اپنا معنی الگ ہے اور اس کی جو صورت ہوگی حیعت ہوگی وہ کس پہ دلالت کرے گی زمانے پر مثلا زاربہ یہ والی صورت اب کس پہ دلالت کر رہی ہے زمانہ ماضی پر وہ اسی زاربہ کو پکڑو نئی صورت دے دو یا زاربہ اب کونسی زمانے پر دلالت کر رہی ہے حال استقبال اور ازارب تیسری صورت دے دی اب کس زمانے پر دلالت کر رہی ہے استقبال پر تو معلوم ہوا فیل کا اپنا معنی الگ ہوگا اور اس کی صورت اور حیعت جو ہے وہ کس پر دلالت کرے گی زمانے پر جبکہ ماضی حال استقبال یہ جو اسم ہے اس میں ایسا نہیں ماضی کا اپنا معنی الگ ہو اور اس کی صورت کس پر دلالت کرے زمانے پر ایسا نہیں ہے یہ تو عین خود زمانے کا نام ہے گزشتہ زمانے کا نام ہے اس کا اپنا معنی کوئی اور نہیں ہے اس کا اپنا معنی ہی زمانہ ہے ہم نے کیا کہا تھا فیل کا اپنا معنی زمانہ نہیں ہوتا زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح حال ہے اور اسی طرح استقبال ہے کہ یہ تو خود زمانے کے نام ہیں اور ہم نے کیا کہا زمانے کا نام نہیں ہونا چاہیے زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہو اس کی صورت اس پر دلالت کر رہی ہو اس کے بعد حرف کی بات آئی تھی کہ حرف جو ہے وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا اور جب تک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملائیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جیسے مین مین کا معنی کیا ہے ابتداء اب ایک لفظ ابتداء میں بولتا ہوں اسم بولا ابتداء آپ کو معنی سمجھ میں آیا یا نہیں کہ شروع کرنا میں فیل بولتا ہوں ابتداء معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا اب بھی سمجھ میں آ گیا لیکن جب میں کہتا ہوں مین اب آپ کو کوئی ابتداء والا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک اس کے ساتھ اور کلمیں نہیں جوڑیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا مثلا میں کہتا ہوں صرف من لاہور الہ بشاور سارا یسیر کیا معنی ہے چلنا میں چلا لاہور سے بشاور تک اب مجھے آپ بتائیے میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے کس سے آپ کو پتا چلا من سے حالانکہ میں نے تو کوئی شروع کرنے کے لفظ سے ذکر ہی نہیں کیا لیکن یہ من بتلا رہا ہے کہ چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے لاہور سے تو یہ من معلوم ہو ابتداء والا معنی آدھا کرتا ہے اچھا اور میرے چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے تشاور یہ کس نے بتایا الہ نے تو دیکھا الہ نے اختتام والا اور انتہا والا معنی بتلایا من نے ابتداء والا معنی بتایا لیکن جب تک اکیلے تھے ان کا یہ معنی جیسے مثل میں آپ کے سامنے کہوں من آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا میں کہوں الہ آپ کو اس کا معنی اختتام اور انتہا والا سمجھ میں نہیں تو معلوم ہوا حرف کے ساتھ جب تک اور کلمیں نہیں جوڑیں گے وہ اپنا معنی ادا نہیں کر سکتا جبکہ فیل اور اسم وہ اپنا معنی خود بخود ادا کرتے ہیں ان کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ماضی مزارے اور عمر کی تعریف کی تھی کہ ماضی وہ ہے جو زمانہ گزشتے میں کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرے اور مزارے وہ ہے جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرے اور عمر وہ ہے جو فائل مخاطب سے کسی کام کے طلب پر دلالت کرے زمانہِ مستقبل میں بھئی دیکھو نا میں جب بھی حکم دوں گا لازمی بات ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اِزْرِبْ زیدان اِزْرِبْ جب میں نے کہا اِزْرِبْ اس وقت آپ کوئی پٹائی کر رہے تھے نہیں اس سے اگلے لمحے میں چھے فوراں سنتے ہی آپ پٹائی شروع کر دیں تو وہ جو میرا بولنا تھا اِزْرِبْ اس کے بعد ہوا ہے اس کے بعد پٹائی والا فیل پایا گیا تو اِزْرِبْ کے اعتبار سے پٹائی کیا بن گئی مستقبل بن گئی تو معلوم ہوا عمر میں کیا ہوتا ہے کام کو طلب کیا جاتا ہے اور کس زمانے میں اس سیغہ بولنے سے مستقبل کے اندر بھئی سیغے کے اعتبار سے مستقبل ہوتا ہے تو مستقبل کے زمانے میں فیل کو طلب کیا جاتا ہے فائل مخاطب سے اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ فیل ایک معروف ہوتا ہے اور ایک فیل مجھول ماضی بھی معروف اور مجھول اور فیل مزارے بھی معروف اور مجھول اگر فیل ماضی کا اسناد جو ہے فائل کی طرف ہو تو وہ ماضی معروف ہے زاربہ زیدن اور اگر ہو زوربہ زیدن تو اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے اور فیل مجھول جو ہے اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے مفعول کی طرف بھئی تو اس لئے اس کو فیل مجھول کہتے ہیں کہ اس کے فائل کا پتہ نہیں ہے فائل اس کا مجھول ہے بات سمجھ میں آرہی ہے مجھول کا معنی ہوتا ہے نامعلوم زوربہ زیدن زہد کی پٹائی کی گئی کس نے کی کوئی پتہ چل رہا ہے تو دیکھا یہ مجھول ہے فائل اس کا اس لئے اس کو فیل مجھول کہتے ہیں اسی طرح یزربہ زیدن تو زید کون ہے پٹائی کرنے والا تو یہ کیا ہوا فیل معروف اور یزربہ زیدن زید کی پٹائی کی جاتی ہے یا کی جائے گی تو یہ کونسا فیل ہوا فیل مجھول کیونکہ اسناد کس کی طرف ہے مفعول کی طرف ہے جس پر پٹائی واقع ہوئی ہے جبکہ امر امر وہ معروف ہوتا ہے مجھول نہیں کیونکہ امر کیا ہوتا ہے امر میں کسی سے فائل مخاطب سے کام کو طلب کیا جاتا ہے ازرب زیدن مثلا میں آپ سے کہتا ہوں تو آپ فائل مخاطب ہیں جن سے میں خطاب کر رہا ہوں میں ہوا مخاطب اور آپ کیا ہوئے مخاطب اب میں آپ سے کہتا ہوں ازرب زیدن کسی ایک سے کہتا ہوں ازرب زیدن تو زید کی پٹائی کر تو آپ کیا ہوئے فائلے مخاطب اور آپ سے میں ایک کام طلب کر رہا ہوں کیا کام کہ زید کی پٹائی کرو تو عمر ہمیشہ معروف ہوتا ہے مجھول نہیں آپ کہیں گے بھئی ہم نے تو مجھول بھی پڑھا ہے عظریب اور لیتو زرب تو جواب یہ کہ جو لیتو زرب ہے اس کو ہم مجازن عمر کہتے ہیں یہ حقیقت میں عمر ہے ہی نہیں یہ حقیقت میں عمر کیوں عمر میں تو حکم ہوتا ہے عظریب زیدن تو زید کی پٹائی کر تم زید کی پٹائی کرو دیکھو میں حکم دے رہا ہوں اور لیتو زرب چاہیے کہ تمہاری پٹائی کی جائے یہاں میں کسی کو حکم دے رہا ہوں نہیں جب حکم نہیں دے رہا تو یہ عمر کہاں سے عمر میں تو کیا ہوتا ہے حکم دیا جاتا ہے تو جو مجھول ہے اس کو عمر ہم مجازن کہتے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ عمر ہے ہی نہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو ویسے گویا ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے لیتو زرب کہ تمہاری کیا کی جائے پٹائی کسی کو حکم نہیں دیا جا رہا بھئی تو یہ حقیقت میں عمر ہے ہی نہیں ہاں مجازن ہم اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں اس کو عمر کہہ دیتے ہیں طلبہ کو سمجھانے کیلئے آسانی کیلئے اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ ماضی اور مزارے جو ہیں چاہے معروف ہو یا مجھول ہو اگر اس میں کسی کام کے ثبوت پر دلالت ہو کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو تو اس کو کہیں گے اس بات کیا کہیں گے اس بات اور اس سیغے کو کیا کہیں گے مصبت جس میں اس بات کیا گیا ہے زاربہ زیدن اس میں کیا ہے پٹائی کا اس بات ہے پٹائی کو ثابت کیا گیا ہے یا یزربو زیدن یہ بھی کیا ہے اس بات ہے پٹائی کا ثابت کیا گیا ہے تو اور یہ فیل کیا کہلائے گا مصبت کہلائے گا اور اگر اگر نفی ہو ما زاربہ زیدن تو اس کو نفی کہتے ہیں اس بات نہیں کیا جا رہا ایک چیز کا بلکہ ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے ما زاربہ زیدن کہ زیدن پٹائی نہیں کی تو یہ نہ کرنے کو کیا کہتے ہیں نفی نفی اور کرنے کو اس بات تو لہٰذا ما زاربہ زیدن یہ نفی اسی طرح لا یزربو زیدن یہ بھی کیا ہے نفی ہاں اس سیغے کو منفی کہیں گے ما زاربہ یہ مصبت ہے یا منفی منفی ہے اور لا یزربو یہ مصبت ہے یا منفی منفی ہے تو یہ سیغہ جو ہے یہ یہ کیا کہلائے گا مصبت یا منفی اگر اس بات ہے تو مصبت اور اگر نفی ہے تو منفی کہلائے گا بھئی آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق بھئی یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں کہتے ہیں وہ فیل بے اعتبار تعداد حرف اصلی بردو قسمت سلاسی اور رباعی اچھا بھئی پہلے اچھی طرح سمجھ لو آپ پڑھ چکے کہ حرف اصلی کے اعتبار سے فیل دو قسم پر ہے یا وہ سلاسی ہوگا یا رباعی آپ نے گردانے پڑی ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سلاسی مجرد کسے کہتے ہیں جس میں صرف تین حرف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو اور سلاسی مزید فی دیکھو مزید فی خود لفظوں سے پتا چل رہا ہے کہ مزید فی اس کے اندر کیا ہے مزید ہے زائد ہے بات سمجھ میں آرہی اسی طرح رباعی کے بعد بھی آپ نے پڑھے رباعی مجرد جس میں صرف کیا ہو چار حرف اصلی اور رباعی مزید فی وہ رباعی جس کے اندر چار حرف اصلی سے زائد بھی کچھ حروف موجود ہوں بات اور حرف اصلی کسے کہتے ہیں جو فا عین اور لام کے مقابلے میں آئے بات یہ وزن جو ہے نا وزن کسی بھی سیغے کا فا عین لام کے ذریعے نکالتے ہیں کس کے ذریعے فا عین لام کے ذریعے نکالتے ہیں فا عین لام کو ملاو تو کیا بنا فیل فا علا کہلو یا فیل کہلو اور سرفی کی اصل توجہ بھی کس کی طرف ہے فیل کی طرف تو وہ والے حروف منتخب کیے جن سے کیا بنتا ہو فیل بنتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا پہلے حرف کے اصلی جو پہلا ہوتا ہے اس کو فا کے مقابلے میں لاتے ہیں دوسرے کو عین کے مقابلے میں اور تیسرے کو لام کے مقابلے میں لاتے ہیں تو جو فا عین لام کے مقابلے میں ہوگا وہ حرف اصلی اور جو ان کے مقابلے میں نہیں ہوگا وہ حرف زائد زارابا کس وزن پر ہے فا عالا تو فا کے مقابلے میں زاد عین کے مقابلے میں را اور لام کے مقابلے میں با دیکھا معلوم ہوں یہ تین حرف اصلی ہیں یہاں کوئی زائد نہیں زائد نہیں اور یاد رکھو یہ مجرد اور مزید فی کا پتہ ماضی کے پہلے سیغے سے چلے گا ساری گردان نہیں زاربہ یزریبو دیکھو یزریبو میں تو ایک یا شروع میں زائد ہے یا نہیں تو آپ یہ نہ کہیں مزید فی ہے نہیں ماضی کی گردان دیکھو ماضی کی گردان اور ماضی کی گردان کا پہلا سیغہ دیکھو پہلا سیغہ کیا ہے زاربہ اب بتاؤ کوئی زائد ہے نہیں معلوم ہے یہ کیا ہے سلاسی مجرد فتاحہ کیا ہے سلاسی مجرد کوئی زائد حرف نہیں فتاحہ بروزنے فعالہ اکرامہ بروزنے افعالہ دیکھو ماضی کا پہلا سیغہ کوئی زائد ہے شروع کا حمزہ زائد ہے تو حروف اصلی اور زائد کا پتہ کس سے چلے گا پہلے ہر سیغے سے نہیں ورنہ تو پھر مزارے میں آپ جائیں گے اس میں اور زائد حروف آ جائیں گے علامت مزارے بھی آ جائے گی اس کے اندر اس میں آلہ میں جاؤ گے تو شروع میں میم بھی آ جائے گا تو لہذا سیغے کا اعتبار ہے کس کے ذریعے پتہ چلے گا ماضی کے پہلے سیغے سے پتہ چلے گا کہ اس میں صرف حروف اصلی ہیں یا حروف اصلی کے ساتھ حروف زائد بھی ہیں بھئی زائد بھی ہیں اور حروف اصلی کہتے کہ ان کو ہیں جو فاعین لام کے مقابلے میں آئیں اور نیز پہچانیں کیسے پتہ کیسے چلے گا یاد رکھو بھئی اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ تمام سیغوں میں باقی رہتے ہیں تمام گردانوں میں باقی رہتے ہیں کہیں وہ گرتے نہیں ہیں اگر گر جائے تو سمجھ جاؤ وہ اصلی نہیں ہے بلکہ زائد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلا زاربہ حروف اصلی کیا ہیں زاربہ زاربہ جو بھی گردان لے آؤ جو بھی سیغہ لے آؤ آپ دیکھیں گے اس میں زاربہ موجود ہوں گے زاربہ زاربہ زاربو زاربت زاربتا آخر تک لے جائیں اسی طرح یزربو دیکھو زاربہ ہے یزربانی یزربونہ دیکھو زاربہ ہیں بھئی اور کیا ہے آگے اس میں فاعل زاربن دیکھو زاربہ ہے زاربانی زاربونہ ہر جگہ کیا ہے زاربہ بھئی ہے اور اسی طرح اس میں مفہول لے آؤ مزروبن اس میں بھی کیا ہے زاربہ ہے اس میں آلہ لے آؤ اس میں اس میں آلہ مزرابن دیکھو اس میں بھی زاربہ ہے اس میں زرف لے آؤ مزوربن اس میں بھی کیا ہے زادرابہ ہے اس میں تفصیل لے آؤ آزورابو دیکھو اس میں بھی زادرابہ ہے تو حروف اصلی یہ وہ ہوتے ہیں جو تمام گردانوں میں باقی رہتے ہیں کسی بھی سیغے کے اندر وہ گرتے نہیں گرتے نہیں ہیں آپ کہیں گے کہ مثال اجواف ناقص اس میں تو بعض اقت حرف اصلی گر جاتے ہیں گرتے ہیں یا نہیں وعدہ یعیدو اصل میں کیا تھا یعیدو یعیدو وہ وو کیا تھا حرف اصلی تھا گر گیا یا نہیں یعیدو تو اسی طرح آپ اجواف میں بھی چلے جائیں بعض اقت حرف اصلی گر جائے گا کوئی مثال دو جیسے قلتو قلتو اصل میں کیا تھا قاولتو وہ وو گر گیا یا نہیں اور وہ اصلی تھا اصلی تھا مادہ کیا ہے قاولا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے تو ہمیں کیا بتایا کہ حرف اصلی تمام گردانوں میں باقی رہتے ہیں کہیں بھی نہیں گرتے یہاں تو یہ گر رہے ہیں تو جواب یہ کہ میں صحیح کی بات کر رہا ہوں کس کی صحیح کی گردانوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو حروف ہیں وہ تمام گردانوں میں اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے حرف اصلی باقی جو مثال اجواف ناقص لفیف وغیرہ ہیں بھئی ان کے اندر تو اعلال ہو جاتا ہے بعض اوقات تبدیلی آجاتی ہے تو ان کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار کس کا ہے صحیح کے بابوں کا ہے اسی لئے شروع میں آپ کو کون سے باب پڑھائے جاتے ہیں صحیح کے باب اس کے بعد مثال اجواف ناقص وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی جب آپ کے ذہن میں صحیح کا باب ہوتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے یا نہیں کہ یہاں کوئی حرف گیرا ہے مثلا قلتو قلتو میں کیا گیرا آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے اس کو دیکھا یہ کون سا باب ہے نصارہ 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 سے وہی سیغہ لے آئے کیا ہے بنا نصارتو اور یہ کیا ہے قلتو تو اس کو اس وزن پر لے جاؤ قبلتو دیکھا معلوم ہے یہاں وہ گیرا ہے تو آپ جس سیغے کی بھی اصل کا پتا چلانا ہو آپ اس کو صحیح کا لے سیغے کے وزن پر لے جاتے ہیں اس سے آپ کو سیغے کی اصل کا بھی پتا چل جاتا ہے اور یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں سے کون سے حروف گیرے ہیں بھئی تو مثال اجوف ناقص وغیرہ ان میں تو اعلال ہوتے ہیں قوانین لگتے ہیں تبدیلیاں آتی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا بلکہ کس کی بات کر رہا ہوں صحیح کی اور صحیح میں جب آپ کو ایک دفعہ پتا چل جائے گا کہ یہ حرف اصلی ہیں تو ناقص وغیرہ میں بھی پہچان لیں گے یا نہیں پہچان لیں گے وہاں چاہے گر بھی جائیں پھر بھی آپ پہچان لیں گے کہ یہ حرف اصلی یہاں تھا اور گر چکا ہے بھئی تو حرف اصلی کی پہچان کا کیا طریقہ ہے کہ وہ صحیح کی تمام گردانوں میں تمام سیغوں میں موجود ہوں گے کہیں پر بھی نہیں گریں گے تو لہٰذا حروف اصلی کے اعتبار سے فیل دو قسم پر ہوا یا وہ سلاسی ہوگا یا ربائی سلاسی وہ ہے جس میں کتنے حرف اصلی ہوں تین اور ربائی وہ ہے جس میں چار حرف اصلی ہوں پھر یہ سلاسی دو قسم پر ہے ایک سلاسی مجرد اور ایک سلاسی مزید فی سلاسی مجرد جس میں صرف تین حرف اصلی ہیں زائد کوئی بھی نہ ہو اور اس کا پتہ کس سیغے سے چلے گا ماضی کے پہلے سیغے سے اور سلاسی مزید فی جس میں تین حرف اصلی کے علاوہ زائد بھی ہوں پھر وہ ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اجتانابا افتعالا دیکھا اس میں کتنے حروف ہیں گینو ذرا افتعالا پانچ پانچ ہیں معلومت دو زائد ہیں اور تین حرف اصلی ہیں تو اسی طرح ربائی بھی ہے اگر ربائی میں صرف چار حرف اصلی ہوں تو وہ ربائی مجرد اور اگر ساتھ کوئی زائد بھی ہوں تو وہ ربائی مزید فی اور پتہ کس سیغے سے چلے گا ماضی کے پہلے سیغے سے باقی سیغے نہیں بھی ان میں تو ضمیریں وغیرہ اور چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں تو ان کو نہیں دیکھنا دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وفیل باعتبارِ تعدادِ حرفِ اصلی بردو قسمست اور فیل جو ہے باعتبارِ تعدادِ حرفِ اصلی دیکھ رہے ہیں میں کہاں کہاں زیر پڑھ رہا ہوں آپ نے بھی وہاں زیر پڑھنا ہے یہ جو زیر ہے نا فارسی میں زیر یہ ایک تو اضافت کے لیے آتی ہے مثلاً عربی میں کہتے ہیں غلام زیدن غلام زیدن ترجمہ کریں زید کا غلام یہ کا کیا ہے یہ اضافت ہے مضا مضافلے اور عربی میں اضافت کا پتہ کس سے چلتا ہے کہ وہ مضاف جو ہوتا ہے مضافلے کو جر دے دیتا ہے غلام زیدن بات سمجھ میں آ رہے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ ایک تو آخر سے کرتے ہیں زید دیکھو زید آخر میں ہے اور غلام پہلے تھا غلامو زید لیکن ترجمہ زید سے کرتے ہیں زید کا غلام زید کا غلام تو فارسی میں یہ جو اضافت ہے اس کے لیے زیر لاتے ہیں فارسی میں کہیں گے غلام زید غلام زید یہ میم کا زیر کیا بتلا رہا ہے اضافت ہو رہی ہے یعنی یوں کو عربی میں زیر بعد والے حرف پر آتی ہے مضافلے پر آتی ہے اور فارسی میں مضافلے پر زیر آتی ہے غلام زید ترجمہ کرو زید کا غلام اور دوسرا یہ جو زیر ہے فارسی میں صفت کے لیے بھی آتی ہے کس کے لیے صفت کے لیے بھی مثلاً میں کہتا ہوں بہادر آدمی بہادر آدمی تو عربی میں کیا کہیں گے رجل شجاع اور اردو میں کیا کہیں گے بہادر آدمی فارسی میں کیا کہیں گے زیر کے ساتھ لے آؤ رجل شجاع رجل شجاع بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فارسی میں جو زیر ہوتی ہے یہ موصوف صفت کے درمیان بھی لاتے ہیں اور اضافت کے لیے بھی لاتے ہیں آپ نے موقع محل دیکھنا ہے دیکھو اب دیکھئے کتاب پر یہ را کے نیچے میں نے زیر پڑی یہ کونسی زیر ہے یہ اضافت والی ہے تعداد ترجمہ دیکھو تعداد کے اعتبار سے اور آگے تعداد پہ بھی زیر پڑھ رہا ہوں تعداد حرف اصلی یہ کونسی زیر ہے یہ بھی اضافت ہے حرف کی تعداد دیکھو حرف کی اور حرف اصلی یہ کونسی زیر ہے یہ صفت والی ہے موصوف صفت والی حرف اصلی وہ حرف جو اصلی ہے کہتے ہیں وہ فیل بے اعتبار تعداد حرف اصلی بردو قسم اور فیل جو ہے تو ترجمہ آخر سے ہوگا اور فیل جو ہے حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے بردو قسم دو قسم پر ہے سلاسی اور رباعی سلاسی اور رباعی سلاسی آن کے سہ حرف اصلی درو باشد سلاسی وہ ہے آن وہ سلاسی آن کے سلاسی وہ ہے کہ سہ حرف اصلی کہ تین حرف اصلی درو باشد اس میں ہوں در کا معنی میں اور اصل میں یہ تھا در ہو اس میں در ہو پھر کیا کرتے ہیں مختصر کر دیتے ہیں حمزہ کو گرا دیتے ہیں درو اس میں سلاسی آن کے سہ حرف اصلی درو باشد سلاسی وہ ہے کہ تین حرف اصلی اس میں ہوں جو نصارہ و یانسورو جیسے نصارہ اور یانسورو ماضی کی بھی مثال دے دی اور مزارے کی بھی مثال دے دی سلاسی آن کے سہ حرف اصلی درو باشد تین حرف اصلی اس میں ہوں جو نصارہ و یانسورو جیسے نصارہ اور یانسورو ایک ماضی کی مثال ہے اور ایک مزارے کی حرف اصلی کتنے ہیں تین ہیں اور زائد نہیں ہے یانسورو اس میں تو ایک یا زائد ہے پھر کیا جواب دیں گے ماضی کے پہلے سی غیق اعتبار ہے اور وہ کیا ہے نصارہ معلوم ہوا یہ حرف یہ سلاسی مجرد ہے اور ربعی آن کے چار حرف اصلی دران باشد اور ربعی وہ ہے کہ چار حرف اصلی دران یہ اصل میں تھا در آن اس میں پھر علف کا مدہ کیا کیا گرا کہ چار حرف اصلی دران باشد کہ اس چار حرف اصلی اس کے اندر ہوں چھو باع سارا یو باع سیرو باع سارا یو باع سیرو یہ چاروں حرف اصلی ہیں باع این سا اور را اور باع سارا یو باع سیرو کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا پھیلانا کوئی چیز آپ بکھیر دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں باع سارا تو یہ مختلف سیغے وغیرہ آئیں گے ان کا معنی آپ کو آنا ضروری نہیں ہے باع سمجھ میں آگئے تو باع سارا کا معنی نہیں بھی ویسے تو آنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اگر یہ معنی نہ بھی آئے اصل مقصد جو مصنف بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے مثلا یہاں کیا ذکر کی کہ ربعی مجرد میں چار حرفیں اصلی ہوتے ہیں وَحَرْ يَكِ عَذِينَ حَرْ دُو اور ہر ایک عَذِينَ حَرْ دُو ان دونوں میں سے کن دونوں میں سے سلاسی اور ربعی ان دونوں میں سے ہر ایک یا مجرد باشد یا تو کیا ہوگا مجرد ہوگا کہ جز حروف سلاسہ یا اربعہ اصلی زیادتی درمازی نہ داشتہ باشد کہ جز جز کا معنی کریں گے اردو میں ہلاوہ ہلاوہ کہ جز حروف سلاسہ کہ تین حروف کے علاوہ یا اربعہ یا چار حروف کے علاوہ کون سے حروف اصلی تین یا چار حروف اصلی کے علاوہ زیادتی درمازی نہ داشتہ باشد کوئی زیادتی ماضی کے اندر نہ رکھتے ہوں داشتن کا معنی رکھنا نہ داشتہ باشد نہ رکھتے ہوں یعنی ان میں زیادتی نہ ہو ان میں کے علاوہ دوبارہ سنیں بھئی یہ بارہ ذرا مشکل ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا مجرد باشد یا تو کیا ہوگا مجرد ہوگا آخر میں آرہا ہے یا مزید فی یا کیا ہوگا مزید فی یا ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی سلاسی اور ربعی ہر ایک یا مجرد ہوگا یا مزید فی مجرد کسے کہتے ہیں درمیان میں بتا دیا کہ جز حروف سلاسہ یا اربعہ اصلی زیادتی در مازی نہ داشتا باشد کہ علاوہ تین یا چار حرف اصلی کے مازی میں کوئی زیادتی ان میں نہ ہو یعنی کوئی زائد حرف نہ ہو تو یا مجرد باشد یا مزید فی وہ مجرد ہوں گے یا مزید فی اور مزید فی کسے کہتے ہیں کہ دران در مازی زیادت برحروف اصلی باشد کہ اس میں مازی کے اندر دیکھا میں نے بھی کیا کہا تھا مازی کے پہلے سیغے کہتے با کہ دران در مازی کہ ان میں مازی کے اندر زیادت برحروف اصلی باشد زائد ہو کس برحروف اصلی پر حروف اصلی پر کوئی زائد حرف ہو مثال سلاسی مجرد مثال سلاسی مجرد یہ مثال میں زیر پڑھ رہا ہوں یہ کونسی زیر ہے اضافت والی شاہ باشد مثال سلاسی مجرد سلاسی مجرد کی مثال ناصر یانصر مثال سلاسی مزید فی کی مثال ایج تاناب اکرام یہ کیا ہیں سلاسی مزید فی ہیں ایج تاناب کتنے حروف ہیں پانچ اور ہے سلاسی بتا رہے ہیں یہ سلاسی ہے معلوم ہوا اور وزن کیا ہے نکالو افت عالا مزید فا عین لام جو ہیں یعنی جیم نون با یہ مادہ ہے اور احمزہ اور تا کیا ہیں زائد اور اکرام اس میں چار ہیں تو ہر زائد کون سا حمزہ بھئی بروا افعالا مثال رباعی مجرد رباعی رباعی مجرد رباعی مجرد کی مثال باع سارا باع سارا بھئی مثال رباعی مزید فی رباعی مزید فی کی مثال تسار بالا اور ابران شاقہ باع سارا کا معنی میں نے بتلا دیا بکھیر بھئی آپ دانے وغیرہ کو سہن میں بکھیر دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بکھیر باع سارا اور تسار بالا کا معنی ہے قمیس پہننا تسار بالا تفعل رباعین ہے نا دو لام آئیں گے تفعل تسار بالا یا تسار بالو تسرب لن تو تسار بالا کا کیا معنی قمیس پہن یا اس کا معنی ہوتا ہے لباس پہن صرف قمیس پہننے کیلئے بھی تسرب اور پورا لباس پہننے کیلئے بھی تسرب ابران شقہ کا معنی ہے خوش ہونا خوش ہونا تو یہ رباعی مزید فی کی مثال تھی وہ فیل بعتبار اقسام حروف بر چہار قسم است اور فیل حروف کی اقسام کے اعتبار سے چار قسم پر ہے صحی و محموز و معتل و مزعف بھئی وہ سات قسمیں آپ نے پڑی تھی حروف اعتبار سے کتنی قسمیں پڑی تھی آپ نے سات کون سی وہ شیر آپ کو یاد ہے بھئی دہرائیے بھئی صحیح است و مصال است و مزعف لفیف و ناقص و محموز و اجواف اچھا اب وہی ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں کہ حروف کی اقصام کے اعتبار سے چار قسم پر ہے صحیح و محموز و معتل و مزعف صحیح صحیح آپ نے وہاں بھی پڑا تھا اور و محموز اور محموز اچھا معتل یہ نیا لفظ آگیا معتل معتل یہ لام مشدد و مزعف اور کیا ہے مزعف ہے اچھا کون کون سے رہ گئے بھئی لفیف بھی نہیں اور مثال بھی نہیں اور اناقص بھی نہیں اور اجوف یہ چاروں مثال اجوف ناقص لفیف یہ چاروں معتل میں داخل ہیں کس میں داخل ہیں معتل جی کون سے باب سے ہے معتل باب افتعال یہ تنی علامت تا نظر نہیں آرہی آپ نے کیا پڑا ممتد مادہ کیا تھا ممتد 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 معلوم ہو یہ کس میں سے ہے مزعف میں سے ہے تو یہ معتل یہ بھی کیا ہے مزعف ہے مزعف ہے حروف اصلی کیا ہیں معتل باب بھی میں نے بتا دیا باب افتعال ہے اب کیا مشکل ہے عین اور دو لام عین لام لام اچھا اعتل لام اچھا گردان کیسے ہوگی سناو جی صرف صغیر سناو بھئی شاہ باش دیکھا اب آپ زبردست صرفی ہیں اب یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس میں مفعول بھی کیا اس میں فائل کیا پڑا معتل پھر فرق کیا ہے دونوں میں اصل الگ ہے اس میں فائل کیا تھا معتل اور اس میں مفعول کیا تھا معتل پھر لام کا لام میں کیا کیا گیا یہ دغام تو صورت ایک جیسی بن گئے لے ورنہ اصل میں یہ الگ الگ ہیں تو معتل اس میں فائل ہے اور اصل میں کیا تھا معتل اور اس کا مادہ کیا ہے تو یہ علت سے ہے حروف علت معتل کسے کہتے ہیں حروف علت والا معتل حروف علت والا ہونا مزارب ان کا کیا مانا پٹائی کرنے والا تو معتل ان کا کیا مانا حروف علت والا یعنی جس میں کیا ہوں حروف علت ہوں حروف علت عربی میں کیسے لکھتے ہیں عائن لام مشدد اور گولت اردو میں تو لمبی تا لکھتے نا عربی میں گولت لکھتے ہیں اور یہ گولت یہ تو ماددے میں نہیں داخل یہ تو تانیس وغیرہ کی علامت ہے تو لہذا علت عائن لام لام دیکھا وہی ماددہ یہاں بھی معتل عائن لام لام تو معتل ان کا کیا مانا حروف علت والا بھئی مثال میں کیا ہوتا ہے فا کی جگہ حرف علت اچھا اور اجوف میں عائن کی جگہ حرف علت ناقص میں لام کی جگہ حرف علت اور لفیف میں دو حرف علت ہوتے ہیں کبھی فا تو ان کا ایک ہی نام رکھ دیا آسانی کے لئے معتل اب چار نام لینے کے بجائے ایک ہی نام لے دیا چاروں اس کے اندر آگئے بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو بس اتنا یاد رکھنا معتل یہ لام مشدد ہے بھئی تو کہتے ہیں فیل بے اعتبار اقصام حروف برچہار قسم مست کے فیل جو ہے اقصام حروف کی اعتبار سے چار قسم پر ہے صحیح محموز معتل مضاعف صحیح آنست صحیح وہ ہے جی آپ پڑھ چکے صحیح کسے کہتے ہیں جیس میں حرف اصلی حرف علت نہ ہو اور حمزہ نہ ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں وہی تعریف دیکھو یہاں بھی کر رہے صحیح آنست صحیح وہ ہے صحیح آنست آنست نہیں پڑھنا اس کو ٹھیک نون کو غنہ کر کے آپ پڑھیں نہیں نون پر زبر پڑھیں صحیح آنست صحیح وہ ہے کہ در حروف اصلی وے اسلی وے وے معنی اس اس کے در حروف اصلی وے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ وحرف علت و دو حرف یک جنس نہ باشد حمزہ اور دو حرف علت اور دو حرف ایک جنس والے نہ ہو اچھا حرف علت واؤ و علف و یار آگوین حرف علت و علف اور یا کو کہتے ہیں کہ مجموعہ آن وائ باشد کہ اس کا مجموعہ کیا ہے وائ ہے آپ نے پڑھا حروف علت کون کون سے ہیں و علف اور یا اور اس کا مجموعہ ہے کیا وائ اور اس کو حروف علت کیوں کہتے ہیں ان کو علت کا معنی ہے بیماری بیماری علیل کس کو کہتے ہیں بیمار کو علیل دیکھو یہ وہی مادہ ہے عائن لام لام بیمار کو علیل کہتے ہیں تو علت بیماری کو کہتے ہیں تو یہ وہ علی فیاء کو جن کا مجموعہ وائ ہوا کیا ہوا وائ ان کو حروف علت کہتے ہیں کیونکہ بیمار آدمی کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں بھئی ہر زبان کا اپنا انداز ہے مثلا اردو میں کسی تکلیف میں ہو کوئی آدمی تو کیا کہتا ہے ہائے 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 عربی کے اندر کوئی تکلیف میں ہو تو کہتا ہے وائے وائے اور پشتوں میں کوئی تکلیف میں ہو تو کیا کہتا ہے وائے دیکھا ہر زبان میں اظہار تکلیف کے لئے کچھ خاص طریقہ ہے بہت سمجھ میں آگئے وہ ہائے عربی میں کیا ہے وائے تو کی زبان پر وائے دیکھو یہ وائے حروف علت آگئے تو اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں حروف علت کیونکہ ایک اس آدمی کی زبان پر جاری ہوتے ہیں بیمار آدمی کی اس لئے کہا مجموعہ آوائے باشت ان کا مجموعہ وائے ہوتا ہے امثیلہ کے گزشتہ امثیلہ جمع ہے مثال کی امثیلہ کے گزشتہ وہ مثالیں جو گزر گئیں ہما السحیح بودا ہما ساری ساری ہما السحی بودا وہ ساری کس میں سے تھی سہی میں سے تھی یعنی اب تک ہم نے جتنی مثالیں ذکر کی یہ سارے کسے تھے سہی کے باب سے تھی تو لہذا اس لئے مثالیں ذکر نہیں کی صحیح کی بات چال رہی ہے نا صحیح کسے کہتے ہیں جس میں حمزہ بھی نہ ہو حرف اصلی کوئی بھی حرف اصلی حمزہ بھی نہ ہو حرف علت بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو اور مثالیں کہتے ہیں اب تک جتنی مثالیں گزری ہیں وہ کس کی تھیں صحیح کی تھیں محموز آن کے اچھا بھئی اب مجھے بتاؤ محموز کسے کہتے ہیں جس کے فا عین یا لام یعنی یوں کہو جس کے میں سے کوئی ایک حرف اصلی کیا ہو حمزہ ہو اگر وہ حمزہ کس کی جگہ ہے فا کی جگہ تو اسے محموز فا کہتے ہیں اگر عین کی جگہ حمزہ آئے تو اسے محموز العین کہتے ہیں اور لام کی جگہ حمزہ آئے تو اسے محموز اللام کہتے ہیں اب وہ ہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں محموز آن کے در حروف اصلی وے حمزہ باشد محموز وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو پس اگر بجائے فا باشد پس اگر وہ حمزہ بجائے جا کہتے ہیں جگہ جگہ بجائے فا باشد اگر وہ فا کی جگہ پر ہو آن را محموز فا گوین اس کو محموز فا کہتے ہیں چون آم مارا جیسے آم مارا بروزن فا عالا دیکھو فا کی جگہ کیا ہے حمزہ ہے آم مارا وہ اگر بجائے عین باشد اور اگر وہ حمزہ عین کی جگہ پر ہو محموز عین تو اس کو محموز عین کہتے ہیں چون سآلہ بروزن فا عالا دیکھو عین کی جگہ حمزہ ہے و اگر بجائے لام باشد اور اگر لام کی جگہ پر ہو محموز لام تو اس کو محموز لام کہتے ہیں چون قار آ بروزن فا عالا تو دیکھو لام کی جگہ حمزہ ہے معتل اب معتل کی بات آگئی میں نے بتایا تھا معتل کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں جس میں کم از کم کوئی ایک حرف اصلی کیا ہو حرف علت ہو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک ہوگا تو یا مثال ہوگا یا اجوف یا نا معتل آنکے درحروف اصلی وے حرف علت بود اچھا بھئی ان کی وجہ صحیح کو صحیح کیوں کہتے ہیں صحیح کا معنی ہے درست اور ٹھیک چونکہ اس کے اندر بھی ان کے سیغے ان میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوتی وہ ٹھیک رہتے ہیں جبکہ مثال اجوف وغیرہ میں تو آپ دیکھتے ہیں ان میں تو صحیح کو صحیح اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ درست رہتا ہے اپنی صورت پر رہتا ہے بدلتا نہیں جو اتقاد ہونا چاہیے ویسا ہی ہوتا ہے اور محموز کو محموز کیوں کہتے ہیں نام سی پتہ چل رہا ہے محموز حمزہ والا جس میں کیا 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 ہے حمزہ آیا ہے بھئی تو محموز حمزہ والا اور معتل وہ میں نے بیان کر دیا معتل کسے کہتے ہیں حرف علت والا اور مضاعف مضاعف کا معنی ہے دگنا کیا ہوا زعف کا معنی ہے دگنا کرنا تو مضاعف جس کو دگنا کیا گیا اس میں بھی چونکہ ایک حرف کو کیا کیا گیا ہے دو دفل آیا گیا ایک حرف اصلی دوبارہ آیا ہے یہ یوں کہیں دو حرف اصلی کی جگہ ایک ہی حرف آیا ہے اس لئے اس کو مضاعف کہتے ہیں معتل آن کے در حروف اصلی حرف علت بواد معتل وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو اگر یک باشد اگر ایک ہو یعنی وہ حرف علت ایک ہو آن راست قسم اس کی تین قسم میں ہیں معتل فا ہاں بھئی فا کی جگہ حرف علت آئے تو مثال عین کی جگہ حرف علت آئے تو اجوا اور لام کی جگہ آئے تو ناقص اسی کا دوسرا نام مثال کا دوسرا نام ہے معتل فا کیونکہ فا کی جگہ حرف علت ہے اجوا کا دوسرا نام کیا ہے معتل عین لام کیونکہ لام کی جگہ ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یک باشد اگر حرف علت ایک ہو آن راست قسم اس کی تین قسم ہیں معتل فا ایک کیا ہے معتل فا کہ آن را مثال گویند کہ اس کو مثال کہتے ہیں جو وعاد ویا سار جیسے وعاد اور یا سار اچھا ومعتل عین اور معتل عین کہ آن را اجواف گویند کہ اس کو اجواف کہتے ہیں چون قال وباع ومعتل لام اور معتل لام کہ آن را ناقص گویند کہ اس کو ناقص کہتے ہیں چون دعا ورما واغر دو حرف علت باشد اور اگر دو حرف علت ہوں آن را لفیف گویند تو اس کو لفیف کہتے ہیں واغر دو قسم اور وہ دو قسم پر ہے ایک مقرون اور ایک مفروق نام سے پتا چل رہا ہے لفیف مقرون کسے کہتے ہیں لفیف مفروق دیکھو مفروق فرق سے ہے یعنی ان میں فرق یعنی وہ جدا جدا ہوں گے لفیف مفروق میں کہاں ہیں گے حرف علت مفروق مفروق فرق جدا ہوں کیسے جدا ہوں گے واغ اور لام کی جگہ اور مقرون قرن کا معنی ہے ملانا مقرون جن کو ملایا گیا ہے تو دو حرف علت آپس میں جڑے ہوئے ہیں اکٹھے ہیں ایک کے بعد دوسرا ہے اور یہ کہاں گے عین اور لام کی جگہ حرف علت آئیں گے تو کہتے ہیں وہ اگر دو حرف علت باشت آرہ لفیف کوئن اور اگر دو حرف علت ہو تو اس کو لفیف کہتے ہیں وآنبر دو قسم اور وہ دو قسم پر ہے مقرون ایک کیا ہے لفیف مقرون قرن کا کیا معنی ملانا مقرون جن کو ملایا گیا ہے جڑا گیا ہے اکٹھے ہیں کہ دو حرف علت متصل باشت کہ دو حرف علت جو ہیں اکٹھے ہوں جڑے ہوئے ہوں چون توا دیکھو واؤ اور یا کیا ہیں جڑے ہوئے ہیں توا اور دوسرا لفیف مفروغ ہے اگر منفصل باشت اگر دو حرف علت منفصل یعنی جڑا ہوں جڑا ہوں درمیان میں کوئی دوسرا حرف ہو چون وقا جیسے وقا دیکھو واؤ اور یا درمیان میں کیا آ گیا قا تو دونوں جڑا ہیں تو ان کے یہ ناموں کی وجہ کیا ہے مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں اجواف کو اجواف کیوں کہتے ہیں ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں لفیف کو لفیف کیوں کہتے ہیں بھئی وجہ یہ مثال کو مثال اس لئے کہتے ہیں کہ مثل کا معنی ہوتا ہے جیسا جیسا ایک دوسرے جیسا ہونا مثال بھی کیا ہے قانون جیسی کوئی قانون وغیرہ کوئی چیز ذکر کی اس جیسی پھر مثال لاتے ہیں یعنی اس جیسا تو مثال کو مثال اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی گردان بھی صحیح کے مثل ہوتی ہے صحیح جیسی ہوتی ہے یعنی اس میں بہت کم تبدیلیاں ہوتی ہیں وَعَدَ يَعِدُوا تبدیلی یہاں تو ہوئی لیکن بہت کم اس میں ہوتی ہیں تبدیلیاں اجواف اور ناقص میں بہت زیادہ تبدیلیاں وہاں اعلال زیادہ ہوتے ہیں یہاں اعلال کم جب کم ہے تو یہ کس جیسی ہوئی صحیح جیسی ہوئی اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں پوری طرح تو نہیں لیکن بہرحال کافی حد تک یہ صحیح جیسی ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مِسَا اور اجواف جوف سے ہے جوف پیٹ کو کہتے ہیں پیٹ کو اجواف خالی پیٹ والا کھوکھلے پیٹ والا تو اس کے اندر بھی ہرف علت کہاں ہوتا ہے عائن یعنی پیٹ میں درمیان میں پہلے فا ہے اور پھر لان تو درمیان میں ہرف علت ہے اور ہرف علت کمزور ہوتا ہے یا نہیں اور گر جاتا ہے یا نہیں اکثر جگہ تو یوں سمجھو یہ خالی پیٹ والا ہے یعنی کمزور حرف اس کے پیٹ میں ہے اور ناقص ناقص جس میں کمی ہو کمی ہو تو ناقص کو ناقص اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی کیا ہے کمی ہے یعنی آخر میں کمی ہے آخر میں صحیح حرف نہیں آرہا بلکہ حرف علت آرہا ہے اور حرف علت تو کمزور ہوتا ہے وہ اکثر جگہ پھر گر جاتا ہے اور لفیف لفیف لف ان سے ہے اسی سے ہے لفافہ لفافے میں کیا کیا جاتا ہے چیز کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو لف ان کا معنی لپیٹ نا تو لفیف کو لفیف کیوں کہتے ہیں کیونکہ دو حروف علت آرہے ہیں تو ان دونوں نے پورے لفظ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے تو لفیف کس سے ہے لف ان سے اور لف کا کیا معنی لپیٹ نا اسی سے کیا ہے لفافہ تو یہاں بھی دو حرف علت نے لفظ کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے کیونکہ تین میں سے دو کیا ہو گئے حرف علت آ گئے تین حرف اصلی تھے دو حرف علت آ گئے مضاعف کسے کہتے ہیں کہتے ہیں مضاعف آن اس کے در حرف اصلیے وے دو حرف یک جنس باشد مضاعف وہ ہے کہ اس در حرف اصلیے وے کہ اس کے حرف اصلی میں دو حرف یک جنس باشد دو حرف کیا ہوں ایک جنس کے ہوں ایک جیسے ہوں جو فرہ و زلزلہ جیسے فرہ اور زلزلہ فرہ اصل میں کیا تھا فارارہ جی تو یہ فرہ مضاعف سلاسی ہے اور زلزلہ مضاعف رباعی ہے بروزنے فعلالہ تو فا اور لام اول کی جگہ زا ہے اور عین اور لام سانی کی جگہ لام ہے زلزلہ بروزنے فعلالہ فا اور عین کی جگہ کیا زا عین اور لام کی جگہ لام پس کل اقسام دہ باشد کل کتنی قسمیں ہو گئیں دس یک صحیح وصح محموز وپنج معتل و یک مضاعف ایک صحیح ہے تین محموز ہیں بھئی محموز فا محموز عین اور محموز لام وپنج معتل اور پانچ معتل ہیں مثال اجوق ناقص لفیف مقرون اور لفیف مفرو و یک مضاعف اور ایک مضاعف سرفیاں سرفی لوگ جو ہیں بسبب کسرت مباحث بسبب کسرت مباحث سرفیاں سرفی مباحث کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہفترہ اعتبار کردہ اندر انہوں نے سات کا اعتبار کیا ہے ویسے قسمیں تو دس لیکن انہوں نے کتنے کا اعتبار کیا سات کا یوں کو بھئی ویسے تو قسمیں دس ہیں لیکن آسانی کے لیے انہوں نے سات قسمیں بنائیں محموز کے اندر تینوں محموز آگئے محموز الفابی عین بھی اور لام اور لفیف مقفروق اور مقرون کو صرف لفیف میں ذکر کر دیا اور مثال اجواف اور ناقص کو الگ ذکر کر دیا تو کل کتنے ہو گئیں ساتھ وہ جو آپ نے شیر یاد کیا تھا وہ ہی آگے آ رہا ہے تو کہتے ہیں صرفیوں نے کسرت مباحث صرفی مباحث کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہفترہ اعتبار کردان انہوں نے ساتھ کا اعتبار کیا ہے یعنی طلبہ کی آسانی کے لیے کتنے قسمیں بنا دی ہیں ساتھ بنائی ہیں کہ درین بیعت مذکور اند جو کہ وہ سات قسمیں اس شیر کے اندر مذکور ہیں بیعت بیعت شیر کو کہتے ہیں فارسی میں بیعت صحیح استو مثال استو مضعف لفیف و ناقص محموز و اجواف چلیے بس بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی اچھا اب ذرا اردو کی کتاب میں بھی اس کو جلدی جلدی دیکھ لیں بھئی اردو کی کتاب میں دیکھیں گے تو اس سارے سبق کا خلاصہ بھی آ جائے گا اور وہ کتاب بھی حل ہو جائے گی اور اگر کوئی مشکل لفظ ہوا وہ بھی دیکھ لیں گے اس میں حروف اصلیہ مل گئی بھئی عبارت حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں سلاسی اور ربائی میں نے بتایا تھا حروف اصلی کس کو کہتے ہیں جو کس کے مقابلے میں آئے فاعین اور لام اور اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے صحیح کے بابوں میں ہاں کہ صحیح کے بابوں میں حروف اصلی جو ہوں گے وہ سب گردانوں میں آئیں گے کہیں پر بھی نہیں گریں گے تو کہتے ہیں حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں سلاسی اور ربائی سلاسی وہ ہے کہ جس میں حروف اصلی تین ہوں جیسے ناصرہ ینسرہ ربائی وہ ہے جس میں حروف اصلی چار ہوں جیسے باع سارہ یبعاتیرو پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوگا کہ اس کی ماضی میں بجز تین یا چار حروف اصلی کے کوئی حرف زائد نہ ہوگا یا مزیدفی ہوگا کہ اس کی ماضی میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوگا سلاسی مجرد کی مسال ناصرہ ینسرہ سلاسی مزیدفی کی مسال اجتنبہ و اکرمہ ہے ربائی مجرد کی مسال باع سارہ اور ربائی مزیدفی کی مسال تسربلہ و عبران شاقہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کسی بھی باب میں آپ نے پتہ چلانا ہو کہ اس میں حروف اصلی کتنے ہیں اور کوئی زائد ہے یا نہیں تو کس سیغے کو دیکھنا ہے ماضی کے پہلے سیغے کو اس میں اگر زائد ہیں تو وہ مزید فی میں سے ہوگا اگر زائد نہیں تو وہ مجرد میں سے ہوگا اور اگر تین حرف اصلی ہیں تو سلاسی میں ہوگا اور چار ہیں تو رباعی ہوگا آگے دیکھئے اقسام حروف کے اعتبار سے فیل کی چار قسمیں ہیں صحیح محموز معتل مضعف معتل بھئی اس میں لام کیا ہے مشدد ہے معتل صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں حرف علت وہ علف اور یا کو کہتے ہیں ان کا مجموعہ وائے ہے اب تک جو مثالیں گزریں وہ سب صحیح کی تھی محموز وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو اگر فا کی جگہ ہو تو اسے محموز فا کہتے ہیں جیسے امارہ اور اگر عین کی جگہ ہو تو محموز عین جیسے سآلہ اور اگر لام کی جگہ ہو تو محموز لام کہتے ہیں جیسے قارآہ معتل وہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو اگر ایک ہی ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں معتل فا اسے مثال کہتے ہیں جیسے وعدہ یسارہ معتل عین اسے اجوف کہا جاتا ہے جیسے قال اور معتل لام کہ اسے ناقص کہتے ہیں جیسے دعا رما اور اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں مقرون کہ جس کے دونوں حرف علت متصل ہوں یعنی جڑے ہوئے ہوں جیسے طابع اور مفروق جس کے دونوں حرف علت منفصل ہوں یعنی جدہ ہوں جیسے وقع مضعف وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فرہ و زلزلہ اس طرح یہ کل دس قسمیں ہو گئیں ایک صحیح تین محموز پانچ معتل اور ایک مضعف مگر علماء سرف نے کسرت مباحث سرفیہ کی وجہ سے سات قسم خصوصی طور پر قابل ذکر سمجھی ہیں جو اس شیر میں آگئی ہیں جو اس شیر میں آگئی ہیں آگئی ہیں یہ تو جملہ درست نہیں لکھا کہ علماء سرف نے کسرت مباحث سرفیہ کی وجہ سے سات قسم خصوصی طور پر قابل ذکر سمجھی ہیں اس کا مطلب ہے باقی قسموں کو چھوڑ دیا یہی معنی سمجھ میں آ رہا ہے حالانکہ باقی قسموں کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ تقسیم اور انداز سے ساری اس کے اندر داخل ہو گئیں ساری سات قسمیں خصوصی طور پر قابل ذکر نہیں بلکہ ساری اس کے اندر داخل ہیں یعنی تقسیم یعنی دس قسمیں بنانے کے وجہ قسمیں کتنی بنا لیں سات اور سات میں دس کی دس آ گئیں محموز ایک ذکر کیا لیکن اس میں تینوں محموز آ گئے محموز الفا بھی عین بھی اور لان لفیف ایک ذکر کیا لیکن اس میں دونوں آ گئے مقرون بھی اور مفروغ بھی تو کہتے ہیں جو اس شعر میں سات قسم خصوصی طور پر قابل ذکر سمجھی ہیں جو اس شعر میں آ گئی ہیں صحیح استو مثال استو مضعف لفیف و ناقص و محموز و اجواف میں نے بتایا تھا بھئی کہ یہ جو واو ہے اس کو الگ نہیں پڑنا یہ مقبل والے حرف پر پیش کی صورت میں پڑتے ہیں صحیح استو مثال استو مضعف لفیف و ناقص و محموز و اجواف چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بس ناقص ومگاهاة محموز و اجواف مای محمس دشanaاز میشن 굉장히 شدش ناقصaría به بسی magnesی بسی بسی كونی اجواد بسیتاً ل остاتجاً اقصاب